السلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو میچ اینل امید ہے آپ ست بلکل خیریت سے ہوں گے تو کالیج سے آنے کے بعد جو ہے اس وقت ہم کھا رہے ہیں کھانا اور کھانے میں ہم نے بنایا ہے کریلا کیمہ تو یہ جو ہے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے خاص طور پر مجھے تو یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے تو اس کے بعد جو ہے میرے یہاں سبھی سٹوڈنٹ آ چکے ہیں اور میں پڑھا رہی ہوں اس وقت اپنے سٹوڈنٹ کو تو میری ایک سٹوڈنٹ کے جو ہے آ جائے ہے ریزلٹ کیونکہ جو ہے اس کے کا ایکزیم چل رہے تھے تو جو ہے اب اس کا ریزلٹ آ چکا ہے اور جو ہے میری سٹوڈنٹ آئی ہے سیکنڈ پوزیشن تو الحمدللہ میرے سبی سٹوڈنٹ جو ہے پوزیشن ہی آتے ہیں ہمیشہ تو گھر سے کام کیوں نہیں لکھا یہ سٹار نہیں دیا ہے تو یہ جو ہے میری سٹوڈنٹ نے کل جو ہے ہومبٹ نہیں کیا ہوا تھا تو یہ مجھے آکر خوشی خوشی بتا رہی ہے کہ مس میں نے ہومورٹ بھی نہیں کیا تھا اور میری مس نے پھر میں مجھے سٹار دیا میری مس کتنی پاگل ہے تو بوجھیں اس نے بہت ہی اچھی طریقے سے بہت تھا مگر وہ ریکارڈ نہیں ہوا میں ویڈیو کی اس وقت شوٹ کر رہی تھی تو شاید میں نے ویڈیو تھوڑی دیر کے لیے روک لیتی تو وہ ریکارڈ نہیں ہوا تو اس کے بعد میرے سبی سٹوڈنٹ جا چکے تھے بس صرف ایک ہی رہتی تھی تو اسے میں لے کر اوپر آگئی کیونکہ مجھے اوپر کام چاہنا تھا تو وہ بھی میرے پیچھے آگئی اوپر تو جو ہے اب شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور میرے سبی سٹوڈنٹ جا چکے ہیں اور میں اس وقت بنا رہی ہوں اپنے لیے کافی تو یہ رہی کافی ہماری یہ رہی اور جو ہے ملک یہاں پہ پور جو ہے ملک بھی یہاں پہ بول ہو چکا ہے تو بس اب ہم کافی انجوئے کریں گے یہ رہی ہے ہماری بیترین سے کافی بلکل تیار ہے اپنے لیے اور اپنے امی کے لیے میں نے کافی بنائی ہے اور کسی کو بھی نہیں پینے دی تو بس ہم نے یہ اپنے لیے بنانی تو اب ہم یہاں کھا رہے ہیں نانت بتائی بھی تو جو ہے یہ میرے ابو ہی لے کر آئے تھے اس سے پہلے بھی لائے تھے تو جو ہے مطلب یہ بہت مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں ہے کیونکہ یہ مطلب اچھے ہیں مگر مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ اس میں بادام بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں تو اتنے زیادہ بھی بادام مجھے اچھے نہیں لگتے مطلب ہوں تو تھوڑے سے ہوں اور یہ دیسی گی میں بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ مطلب بہت ہی اچھے ہیں سبھی کو بہت زیادہ پسند ہے بس مجھے اس لیے نہیں پسند کیونکہ اس میں بادام بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بسکٹ میں آپ دیکھیں مطلب اس کو اگر آپ کھائیں بھی تو بسکٹ کم ہوگا اور بادام زیادہ ہوں گے تو یہ ایسے بسکٹ ہیں تو نوال کو جو ہے یہ سب سے زیادہ پسندے تو نوال ہی کھا رہی تھی اور کافی پینے کے بعد جو ہے میں اپنی سلائم میں ہی لگ گئی تھی مطلب کچھ خاص نہیں تھا یہ نوال کا ہی ایک راؤزر تھا جو مجھے سینہ تھا اکثر جو ہے میں آدھے ادھورے کپڑے سی کے چھوڑ دیتی ہوں تو بس وہ انہیں کو ہی میں سب کو پورا کر رہی تھی تو یہ رہا یہ دیکھیں آپ بسکٹ اور یہ سائٹ پہ ہی کتنے سارے بادام پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی میں آپ سب کو دکھا رہی تھی تو یہاں میں نے لگائی ہوئی تھی اپنے فیوریٹ جنہیں جمشید کی نات تو وہ میں سن رہی تھی اور نوال بھی جنہیں ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی اور اپنا ہومت بھی کر رہی تھی تو کھانی میں ہم نے بنایا ہے پش کٹا کر دو جو ہے یہ بھی ہے اور ساتھ میں ہے کیمہ کریلا بھی تو جو ہے مطلب اور ہے ماش کے دل میں تو اب ہم یہاں کھا رہے ہیں کھانا تو سبھی چیزیں ہیں یہاں پر ماش کے دل ہے فش کٹا کٹ ہے اور جو ہے کریلا کیمہ بھی ہے تو ساتھ میں جو ہے ہم نے چڈنی بھی بنائی تھی دنیا پدینے اور ہری میٹری کی تھی شاید مطلب فش کٹا کٹ کے ساتھ تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی لگی تھی اور فش جو ہے بہت ہی اچھا بناتا تو اس بار تو ہم نے اس کی ریسپی شیئر نہیں کی انشاءاللہ نیکس ٹائم کریں گے تو آج کا بلوگ میں ہن کرتی ہوں انشاءاللہ پھر ملحقات ہوتی ہے آپ سب سے نیکس لوگ میں آپ سب سے بہت خیال رکھیں اللہ حافظ